السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صحبائی صاحب السلام علیکم سر سر آپ کو بھی سلام اور آپ کے سارے دیکھنے والوں کو میرا سلام بہت شکریہ آپ کا سر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لاہور میں جلسے کی اجازت تو دے دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کی مرضی سے حکمات کے نتیجے میں لیکن بدلتے رہے پہلے کہ فلاں موویشی منڈی پھر کا نہیں فلاں والی موویشی منڈی پھر فائنلی سبزی منڈی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہوریوں کو لاہور کے رستے نہیں پتا یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ دیں گے تو شاید لاہور کے لوگ باہر نکل نہیں سکیں گے پہنچ نہیں سکیں گے مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو بہت نواز شریف کو اور ان کی پارٹی کو چھانگا مانگا بہت پتند ہے کہ وہاں نہ بھیج دیں کہ جی وہاں آکے آپ جلسہ کریں اور وہ جلسے کے سارے وہ راستے بھی بند کر دیں اور سب بسیں اور ٹرک سب بند کر دیں اور کہیں اب آپ جائیں پیراشیوٹ سے جائیں بچہ پارٹی ہے سر بچہ پارٹی بھی نہیں ہے بیوکوف دفنٹ کی پارٹی جو ان کو پیچھے سے کہا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں یہ پولٹیکل لوگ تو اپنی ساری پولٹیکس انہوں نے ٹی میں ملا دی ہے کوئی ایک کام پولٹیکل ایسا نہیں کیا جس سے لوگ ہیں ہاں یہ بھی کچھ سیریس لوگ ہیں اب اجازت دے رہے ہیں اب اسے وہاں ہزاروں لوگ جمع ہیں چار چینل جو ہے وہ لائیو ٹی وی ان کی بروڈکاست کر رہے ہیں اپنے پرائیوٹ طریقے سے اور روک نہیں سکتے اور وہاں لوگ آئے جا رہے ہیں اور آئے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں کل صبح سے جب آئیں گے تو اب آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ جبہ کریں ان سے کہنا ہے کہ جی آپ نے سیاسی بات نہیں کرنی ہے آپ نے کھانا کھانا ہے تو پانی نہیں پینا آپ نے یوتا ایک لال پہننا ہے تو ایک نیلا پہننا ہے اور آپ نے فرانے ملک کا چھنٹا نہیں لگانا آپ یہ نہیں کریں گے آپ وہ نہیں کریں گے وہ باہی وہاں کوئی وہ ڈانس پارٹی کے لیے آ رہے ہیں کریں گے تو وہ کیا آپ کو گازیاں دہنے کے لیے آرے وہ بھی منہ کر دیا آپ نے یہ کبھی ہوتا ہے ایک شرط یہ ہے کہ علی امین گنڈا پر سیاسی تقریر نہیں کریں گے اب وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں وہ سیاسی تقریر نہیں کریں گے تو کیا کیا کریں گے پھر سیاسی خاندانوں کے جو ارتقاء ہوئی ہے کہ کون خاندان کیسے پیدا ہوا اور کس نے پڑا کیا کون دکٹیٹر کس کو لایا اور وہ بھی وہ تقریر کریں گے وہ سیاسی نہیں ہوگی وہ تو ہسٹری ہوگی نا ہماری دی اور پھر ہسٹری بنیں گے وہ کس نے اپنے بچوں کو کیسے آگے بڑھائے اور کس نے اپنے پوتوں کو کیا کیا اور کون کہا بھاگا اور کون کہا گیا تو تاریخ کو پتا سکتے ہیں آپ سیاسی تقریر نہ کریں بالکل لیکن آپ کہیں کہ جی میں آج ایک ہسٹاریکل سپیچ کرتا ہوں آپ کو ذرا ایجوکیشن کے لیے آپ کو تقریر تاروں کا یہ فرانے جگہ سے شروع ہوا تھا اور فرانے جگہ ختم ہوا اور یہ 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 انہوں نے گن ڈالا اب یہ یہاں کھڑے اور اس کے بعد دوسرے پر شروع ہو جائے بے وکو بھی کی بات ہے سر یہ بھی ایک دفعہ لاکھ ایک لاکھ دو لاکھ کا مجمع کھڑا ہو جائے کسی کا فاہم کسی کو روک ہی نہیں سکتا بات کر رہے سے لاہور کی آبادی سر لاہور کی آبادی ڈیڑھ کروڑ ہے اور لاہوریوں نے آج سے ہی محول بنا لیا ہے لگتا ہے کہ لاہور جا گیا ہے اور لاہور اگر جا گے گا تو کیا سیال کورٹ گجرنہ والا فیصل آباد وہ تو ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے سے زیادہ کی مسافت نہیں ہیں اس سارے ایریا کی سراؤنڈنگ کی اور پورا اگر یہ جی ٹی روڈ سے بھی لوگ چلے گئے اور کے پی کے اسے باقاعدہ کافلہ بن کے جب چلے گا تو آپ میرے خیال میں تو یہ اکتوبر دوہزار گیارہ کا جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا یہ اس سے بڑا مجمع ہونے جا رہا ہے اس سے بڑا اجدماع ہونے جا رہا ہے بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو ملہار پاکستان میں تھا میں اتفاق سے موجود تھا اس رات کو جب یہ جلسہ ہوا ہے وہاں باہر میں جا اور ہنگامہ اور شرابہ اور میوزک اور دھما دھماال اور سب کو چھوڑا تھا جب خانچاہ گرے تھے اس لوگ بھی میں اتفاق سے موجود تھا میں خانچاہ اسی میں چیڈ گرے تھا بات میں بات میں گرے تھے دو دفتے رہے تھے وہ یعنی آپ روک نہیں سکتے وہ تو ایک پورا میلے کا سماع ہوتا ہے جو دیکھتا ہے جیشن کا سماع ہوتا ہے میلے کا سماع ہوتا ہے آپ لاکھ کوشش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کریں گے فرانے نہیں کریں گے اور یہ اس نے منٹ سے اس نے منٹ ہو گیا تو آپ کا پرچہ ہو جائے گا دوسرا سر اس طرح کی جو یہ جھنڈے والی ہے سپیشلی انہوں نے افغانستان کی جھنڈے کی بات کی ہے اب افغانستان سے ہمارے برادر اسلامی ملک ہے نیکس ڈور نیبر ہے ہمارا پڑوستی ہے ہمسایا ہے ہم نے چالیس لاکھ مہاجرین افغانوں کو اب اب تک ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام پڑوستیوں سے تعلقات اچھے ہوں ایک ایس ٹینڈ پہ ہماری انڈیا کے ساتھ تو ہمیشہ سلسلہ بنا رہتا ہے وہاں ایک ٹینشن کسی صورتحال ہوتی ہے اب ویس ٹینڈ کو تو محفوظ کرو آپ یہ اعلان کر کے سرکاری طور پر کہ آپ کا جھنڈہ ہمارے ملک میں کسی بھی پبلک گیترنگ میں کسی کو لہرانے کی اجازت نہیں ہے یہ آپ کیا میسیج کروے کر رہے ہیں کل تک وہ کہیں گے کہ وہاں کوئی پاکستان کا جھنڈہ نہیں لہرا سکتا پھر ایک اور ملک آگے ہوگا پھر ایک اور ہوگا پھر ایک اور ہوگا یہ کون سی فارن پالیسی ہے ہماری یہ تو بہت دور کی بات آپ کر رہے ہیں کہ کل کل تک وہ پاکستان کا جھنڈہ نہیں لہرانے نہیں ہوں وہ تو چھوڑ دیں آپ کے ملک کے پاکستان میں تیس تین چار ملین تیس چالیس افغانی رہتے ہیں یہاں اور ان کے پورے پورے شہر ہیں اور ان کے بھرے کے پاس جھنڈے بھی ہیں اور جھنڈے بھی ہیں اور بندوں کے بھی ہیں یہ کرنا کے چاہے ہیں کہ اپنے گھر میں وہ جھنڈہ نہیں لہرا سکتے ہیں جہاں پہ وہ بیس پچی سال سے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ پڑے ہو کے میٹے ہی میں پہنچ گئے اور وہ سب جوان ہے اور سب وہ وہ پاکستان کو گالیاں بھی دیتے ہیں سب رہتے بھی یہیں گالیاں بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ یہاں کے پاکستان آپ کی پوری افغانستان کی کرکٹ ٹیم جس نے آپ کو ہرا دیا تھا وہ پاکستان سے بن کے گئی ہے تو یہ آپ افغانستان کے ساتھ بڑے مسئلے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ لوگ آ رہے ہیں آپ بھرے کو کیسے رو سکتے کہ آپ آپ کا سفیت کپڑے پہن کے آئیں گے اگر افغانی کپڑے پہن کے آ جائے جھنٹے کے پھر کیا کریں گے آپ اتاریں گے اس کی کپڑے کیا کریں گے یہ ان کو بلکہ پاگل ہو گئے جو بہانے بازی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بہانے بازی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تم نے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ تم نے اگر جا رہی ہو تو ادھر نہیں جانا ہے تو ادھر نہیں جانا ہے دیکھنا نہیں ہے در ادھر یہ اس طرح کی باتیں وہ نہ کریں سیریس پولٹیشنز ان کو سب کو اثر میں سیریس ایشیوز پر ان کو پڑھ دیئے بڑی طرح مار دیں جی اب ان کے پاس رہ گئے ہیں دو تین یا تو یہ لیگل جگلری کر کے کازی صاحب کو بچا لیں اور وہ بھی نہیں بچے کیونکہ اگر ایک طرف لیگل مائنڈ بیٹھے ہیں تو دوسری طرف اور بیگل مائنڈ بیٹھے ہیں اور پورا پاکستان بیٹھا ہے اور پورے وکیل پاکستان کے کھڑے ہو کے اور جلوس نکلنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ کی اسٹیبلش میں جو ہے وہ تو فوجی کام کر سکتی ہے یہ سیازی کام میں تو بلکل ٹوٹل ڈفر ثابت ہو گئے تو اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کیا کریں کدھر جائیں بھاگیں تو بھاگیں کیسے چھوڑے جان تو جوڑے کیسے کیا کریں تو بھجے ہوئے بری دوری طرح آپ نے سر قاضی صاحب کی بات کی ہے تو قاضی صاحب کے بھی اپنے ان کے کریڈٹ پہ کوئی ایسے مارکات الارا قسم کے ڈی سین نہیں ہے اور جو ان کے ساتھ انہوں نے اپنا رائٹ ہینڈ بنایا ہے جسٹس امین الدین اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے رپورٹرز جو بلکل جنہیں ابھی دو تین سال ہوئے ہیں رپورٹنگ شروع کرتے ہوئے وہ تفسرہ کر رہے تھے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب ایک فکرہ انگلش کا پورا نہیں لکھ سکتے خود یہ سپریم کورٹ کے رپورٹر آنئر کہہ رہے ہیں آن ریکڈ کہہ رہے ہیں اب اتنا لیگل مائنڈ انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہے اس کے علاوہ جسٹس امین الدین کے علاوہ تیسرا بندہ ان کے ساتھ نہیں ہیں ایک طرف اگر یہ دو بندے ہیں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین اور دوسری طرف جسٹس منصور علی شاہ جسٹس امین اللہ جسٹس آئیشہ ملک جسٹس منیب اختر ایک پوری ایک صحیح اصل جو لیگل مائنڈ کہا جاتا ہے کریم کہی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی دوسری طرف وہ گیارہ بارہ اور ملک شہزادہ پنجاب سے آگئے ہیں تقریباً چودہ پندرہ جج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں قاضی صاحب کے جس طرح یہ جلدی سے فیڈرل کیابنٹ سے انہوں نے اپروو کرایا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ترمیم زرداری صاحب نے سائن کیے اور فوری طور پر انہوں نے نوٹیفکیشن بھی کر دیا کہ اب میرے پاس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں میرے ساتھ تیسرے جسٹس امین و دین ہوں گے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اور یہ سارا جو لیگل مائنڈ ہے وہ خموشی سے بیٹھ رہے گا بات یہ ہے کہ یہ تو اب پینک میں ہے پینک بورڈ مطلب ہے کہ جی کسی نے کہا یہ کر لو تو وہ سرم جا کے انہوں نے وہ کر دیا اور جی انٹا ہو گیا اور جب آپ پر چلے جا ادھر گئے تو وہاں بھی آنکھے سٹاپ سائن لگا تھا دور سے واپس آنکھے اب وہ کہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں کدھر چا کریں کس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں کس طریقے سے مقصد ان کا یہ کسی طرح سروائیول ہو جائے کسی طرح کازی صاحب کا تو لوگوں نے میرا خیال ہے بلیزان دے ہی دیا ہے نا ان کو ان کا تو کہا ہے کہ جی آپ تو اب جائیں آپ تو بچ نہیں سکتے باقی سے کچھ بچا لیں اگر بچا سکتے تو وہ یہ اب لگے ہوئے جی بائی آپ نے یہ پورا جو ایک سال پہلے کازی صاحب نے اتنی تقریریں کی دیں جب پروسیجر جو چینج کیا تھا ہم نے اتنا بڑا زبرزار دیموکرائٹک دیسیل دیا ہے کہ جی سب کو ہم نے یہ اب وہ ساری تقریریں اور آپ کی باتیں کذر نہیں آج آپ نے اسی کے پیچھے جا کے چھپنا ہے اگر واپس کرنا ہے یہ ساری چیزیں کتنے آپ نے جیجمنٹ دیئے وہ اگر کوئی اچھا بھی تھا وہ بھی اگر آپ نے واپس کرنا ہے تو آپ کا لیگیسی تو کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ نے دوپنا ہی دوپنا ہے مو کالے ہی کرا کے جانا ہے اور وہ اب ان کی آخری دنوں کی دوڑ بھاگ ہے جسے کہتے نا آخری جب بلی کونے بھز جا ہے تو پھر ہر طرف وہ پنجے ہی مارتی ہے اور کیا کرے گی تو کازی صاحب کو یہاں سے کامیابی نظر نہیں آتی مجھے در نظر آتی آپ کیا سمجھنے کازی صاحب کامیاب ہو جائیں گے اس میں سر کوئی سوال نہیں ہوتا کیسے کامیاب ہو جو بندرہ جائج اور بیٹھے ہیں اور سنے ہیں کہ آج بیٹھے ہیں ان کی میٹنگ ہو جائے ڈیگولیشنز اور کانون اور سب ہر ایک پورے اور ان کے ساتھ ہزاروں وکیل کھڑے ہیں جو بڑے بڑے وکیل کھڑے ہیں اور پتہ نہیں کتنے جو ہے انہوں نے لکھ کے پٹیشنیں بھیجی ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ کیا ایک کازی صاحب پورے لیگل سسٹن یوڈیچیلی کی پوری پاکستان کی پچاس سالہ اسٹری سے لڑیں گے کیا ہوئی نہیں سکتا اور کیسے ان کی کیا کریڈیبلیٹی کیا ہوگی لوگ ان کے مو دیکھ کے کہیں گے یہی کریں عدالتہ میں کھڑے ہوگے لوگ کریں آج میں نے سنا کہ وہ ایک خاتون کا کیسہ ہے تو لطیف خوشی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں سامنے اگر جائج کے کوئی کہے یہ کہ ٹیم جلتی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ ہستہ رہی ہی 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 پھل کیا کریں گے آپ آپ کی کیا حضیت اور قاضی صاحب نے وہ جو پروفیسر سمینہ ملک تھی وہ بیمار تھی قاضی صاحب نے پہلے یہ کہا کہ جی یہ واحد خاتون ہے پاکستان میں جو ہمیشہ بیمار ہوتی ہیں وہ جہاں بھی ہیں جیسی بھی ہیں انہیں لے کے آئے ہیں اور قاضی صاحب نے بریک لے لی جب انہیں لے کے آئے ویل سیر پہ تو قاضی صاحب کہتے ہیں آپ کہوں نے اس نے کہا جی میں وہی پروفیسر سمینہ ملک ہوں جس کو آپ بلایا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ جب ان سے بات نہیں ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ اگر آپ سے بات نہیں ہو رہی آپ اتنی بیمار ہیں تو آپ آئی کیوں ہیں سارے لوگ عدالت میں موجود دیکھ رہے تھے کہ قاضی صاحب آپ کے اسرار پہ اور آپ کے اس پہ زد پہ انہیں لے کے آئے ہیں اس حالت میں بیماری کی حالت میں ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی بیمار تھی تو آپ آئی کیوں ہیں قاضی صاحب کو خود یاد نہیں رہا تھا کہ دو منٹ پہلے میں نے کیا بات کی تھی جب ایم سی ایم کا پورا اور اوروش تھا کراچی میں تو وہ دہرے ان کا پورا چلتا تھا لوگ بڑیوں میں بند ہو جاتے تھے مر جاتے تھے مارے جاتے تھے سٹوں میں پڑے ہو جاتے تھے کوئی نہیں پوچھتا تھا تو وہاں پہ ایک بڑی مشہور شکرا چلتا تھا اگر کوئی ان سے اردو کرے یا کوئی بات کرے کوئی جنرلس کو تیڑا سوال کر دے کچھ کر دے کرتے ہیں یار آپ سیدھے ہو جاؤ ورنہ میرے میٹر گھوم جائے گا اور میٹر گھومنے کا مطلب ہاں سب کو پہلے ہیں میٹر گھوم گیا تو پھر آپ زندہ نہیں جائیں اپنا میٹر اپنے پاس رکھو ہم جا رہے ہیں تازی صاحب کا میرا خیال ہے وہ میٹر گھوم گیا ہے اب ان کو نہیں سمجھ جا رہی کہ جی وہ ایک خاتون بیمار ہے اپنے لوگ لیٹی ہوئی ہیں ویلڈ چیئر پہ ہیں وہ ان کو زمردستی بلا رہے ہیں اور جب وہ آگئی تو ان سے کہتے ہیں بجائے مافی مانگے کہ جی محترمہ ماف کر دے مجھے نہیں پتے تھا کہ اپنے بیمار ہیں آپ پولیز جائیں اور بات میں یہ کریں گے کچھ ان کی عزت رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیشہ بیمار رہتی ہیں آپ چاہ کر کہ اس طرح کی باتیں یہ نہیں یہ کوئی چیف جسٹس کا روائی ہے شرمانے چاہیے سر یہ ان کو شرمانے چاہیے اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو شرمانے چاہیے قائد صاحب نے تو ایک اور نیا کٹا کھول دیا ہے اگر ہمارے ملک کے علماء کرام اس پر غور کریں تو وہ وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا میں ایک قرآن کی آیت ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں قائد صاحب نے کہا میں نے نہیں سننی آپ جائیں میں آپ کے لیسنس کے کنسل کر دوں گا انہیں نکالیں جی سیکورٹی کو بلا لیا اور سبردستی اس وکیل کو وہاں سے نکلوا دیا کوٹ روم سے تو میرا خیال ہے ان وکیلوں کو جا کے کہنے چاہیے قائد صاحب میں آپ کو نرجس کا ایک گانا سنانا چاہتا ہوں سننے ہو سکتا ہے قرآن کی آیت اور حدیث بھی آپ نے نہیں سننی تو قائد صاحب آپ خود جب آپ کا محمد رفی کا گانا سنانے چاہتا ہوں وہ سن لے آپ چلے کیا کریں اور قاضی صاحب نے سر آج کمال یہ کیا کہ سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے بارے میں کہا کہ اب یہ دیکھیں میرے خلاف یہ تقریریں کریں گے اب یہ بھی لاک کریں گے اب یہ کہیں گے یہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے لیتے ہیں یہ پیسے لے کے میرے خلاف بولتے ہیں اب وہ سارے سپریم کورٹ کے رپورٹرز باہر آکے کہہ رہتے ہیں اسنات ملک اور اسد تور وغیرہ کہ قاضی صاحب جب آپ مشکل میں تھے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے ہم ہم پہ الزام لگتے تھے قاضی صاحب اب آپ کو کر دیں اور بتا دیں کہ ہم کتنے پیسے لے کے آپ کے ساتھ کھڑے تھے لیکن قاضی صاحب کو پھر بھی اساس نہیں ہے انہیں شرم ہر طبقے کا بندہ دل آ رہا ہے لیکن قاضی صاحب کو نہیں شرم آ رہی کتنا دن گزرتے جائیں گے دن قریب آتے جائیں گے نا تو قاضی صاحب کا میٹر میرے خالد تیز ہوتے جائے گا اور آپ اس طرح کی اور بشمار رطیفے سنیں گے لوگوں کو چاہیے تھوڑے دن کے لیے وہ چھٹی لے کے چلے جائے کہ یا قاضی صاحب در آپ آرام کر لیں ہم بھی آرام کر سیں در آپ کے یہ دن گزر جائے پھر ہم آئے گا آہ کیس رہنے گے اپنا عجیب و غریب حالات انہوں نے کر دی ہیں یہ کیا کریں گے مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور جائیں گے تو گھر ہی اور جائیں گے پھر ملک سے باہر کیونکہ جہدہ ہے تو باہر ہے اب سار یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ پریکٹرس پروسیجر کے تحت جو سکسٹی تھری اے کی اپیل لگی ہوئی تھی اس کو فوری طور پر منڈے کو یہ قابل سمات بنا رہے ہیں اپنے پینل بٹھائیں گے اور سکسٹی تھری اے اڑائیں گے اور پھر سنا ہے کہ انہوں نے مولانا فضل ایمان صاحب کے بھی دو ایم این اے اور دو سینیٹر کہیں سے پریشرائز کر کے اپنی طرف کر لی ہیں اور پھر ان سے بھی ووٹ لیں گے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ووٹ لیں گے اور پھر کہ اس کے بعد کہیں گے کہ آپ جو کرنا ہے کر لو یہ تو یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ تو کسی حاصل جا سکتے ہیں یہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی چھے اے میں نے اس کو غائب کر لیں اور بریجیڈیر صاحبان آکے اور ان کی جگہ ووٹ ڈالنے کے جی یہ تو ہم نے ڈال دی ہے دیکھیں میں پرانا ہی ہوں میں پرانے پارٹی کا ہوں میں پرانا ہوں اور خالی صاحب نے ہاں جی آپ تو بلکل صحیح ہے اب ہوں گیا اب چلیں اب جاؤ یہ تو مطلب کھلی ننگی حرکتوں پہ ننگی کیا کہنا چاہیے یا اس کو کوئی کوئی اصلی صحیح زبان میں شرافت کے لینگویج میں لنگ نہیں ہے کہ کیا کہا جائے اب دوسری زبان بولنا شروع کریں تو وہ ہمیں خود نہیں اچھے لگتا یاری ان کو کیا کہیں میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ ڈٹائی ہے ان کی بشرمی ہیں یا اس سے ایک لفظ بے بغیرتی آتا ہے اس سے آگے تو ایک لفظ آتا ہے بے غیرتی ہے سر بے اور اس کوشش میں یہ مولانا صاحب کو بھی یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی بھی اب منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنا انتظام کر لیا ہے تو کیا مولانا صاحب ریونج میں آ کے واقعی سٹریٹ پاور کے طور پر اپنے آپ کو روڈ پر نہیں لے آئیں گے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر جو نے زبردستی یہ پاس کرائی تو پھر ہم ایسا چڑکوں پہ نکالیں گے کہ آپ سے کیا آپ نے باپ سے بھی نہیں سمالا جائے گا اور یہ مولانا صاحب تو کر سکتے ہیں پی ٹی آئی بارے تو پھر کچھ تھوڑے سے ریسٹرینڈ ہے انہوں نے ابھی تک یہ اس طرح کی دھنکی نہیں دی ہے وہ اپنا جلسہ کرنے کی بھی اجازت مانگ کے جلسہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قانون کے آئین کے اندر رہ کے کریں گے ریسٹرینڈ آگئے تو پی ٹی آئی والی بھی آیا جائیں گے وہ بھی آیا جائیں گے باکٹس سب بھی آیا جائیں گے تو یہ تو پھر ایک دن دو دن بھی نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں کریں جو کرنا ہے پھر سر اس کی ریزن ہے نا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ عام شہری ہیں کسی کی جاب ہے کسی کی اپنے سکول میں تعلیم ہے کسی کے فیملی کے ایشیوز ہیں کوئی مزدور ہے بچارہ ایک دن مزدوری اپنی نہ کرے تو اس کا شام کو چولا نہیں آن ہوتا ان کی تو مجبوری ہے لیکن جو مولانا صاحب کے پاس فورس ہے اٹھائیس لاکھ مدرسے ہیں وہاں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی نہ جاب کا مسئلہ ہے نہ ان کی ایجوکیشن کا کہ کوئی انہیں کالیج سے یونیورسٹی سے نکال دے گا انہوں نے تو اوپر سے حکم آنا ہے تو انہوں نے چل پڑھنا ہے اور ان کو کھانا پینا وہ پاکستان کے لوگ پہنچا دیں گے جہاں بھی وہ جا کے بیٹھیں گے تو ان کو ایک فورس ہے مولانا صاحب کے پاس اور پاکستان کے تمام مدرسے والوں کے پاس وہ فورس موجود ہے جس دن مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا یہ اعلان ہو گیا کہ جی اب ہم میل کے سرکوں پر آ رہے ہیں وہ پھر ان کے آخری دن کاؤنڈ آن شروع کر لیں اب دس نو آٹھ ساتھ یہ بس یہی کر لیں اور اب پی ٹی آئی کی بھی میں ایک اور خبر آپ کو دے جی پی ٹی آئی والوں نے بھی اب یہ سوچنا شروع کر دیا اور تقریباً فیصلہ کر دیا ہے کہ جی اب ہم یہ بڑے بڑے جی جلسے کر رہے ہیں لاہور میں اور ادھار میں سے لاکھوں لوگوں کے پورے کے پی کے سے آ رہے ہیں لوگ پجاب سے آ رہے ہیں حسین سے آ رہے ہیں یہ ہم اب نہیں کریں گے اب ہم کال دیں گے اور ہر شہر میں اپنا آن کا جلسہ ہوگا اور ہر لوگ وہیں کے لوگ نکلیں گے اور وہیں کے گاؤں کے لوگ نکلیں گے اور دس بارہ بیس جگہوں پہ جلسہ ہوگا ہر جگہ پہ وہ کئی اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو اس کو ٹوڑے لیں اور ٹڑائی ہوگی تو ٹڑائی کریں گے اور اس میں اگر آپ نے شامل کر دیئے مولانا کے لوگ تو یہ تو دو دن بھی نہیں ٹھہر سکتے پھر یہ یہ پھر ہر شہر میں جب آپ کو دو دو ہزار کنٹینر لگانے پڑیں گے تو یہ نہیں کر سکتا پھر ان کا کام تو یہ ہونے والا ہے اور یہ نئی سٹیٹیجی ان کی ابھی اب دیکھیں گے وہ جلدی آ جائے گی سر اس بے شرمی ڈٹائی اور بے غیرتی کے اس ماحول میں جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹیز تھی ہیں عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی قیادت کا آپ کیا کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمیں مجبوری ہے یہ وقت بھی آنا تھا کہ ظلفکار علی بھٹو کے نواسے اور بے نظیر بھٹو کے بیٹے پہ ایسی مجبوری آن پڑنی تھی کیا مجبوری ہو سکتی ہے ان کو صرف وہ مال اس نے کمالی ہے ان کے اپنے کے ان کو در لگتا ہے خوف ہاتا ہے کہ کہ یہ چلا گیا تو کیا ہوگا مجبوری اور کیا ہے ان کو تو سارا کچھ مل گیا ان کے تو بلاول کو تو میں جب سے ہی اٹھنے سے تھے جب اسے دیکھ رہا ہوں اور جب وہ بڑے ہو گئے ایک دن کوئی کام نہیں کیا مشکل سے ان کو داخلہ جلوایا بینجیر نے پتہ نہیں کتنے لاکھ دولرز دے کے لندن کے کالج میں اور وہاں سے پاس بھی مشکل سے کر رہا ہے اور پھر وہ آ کے بس ان کی گھر میں جو ٹریننگ ہوتی ہے یہ چیز ہے لاکھ در سے آ رہے ہیں اتنے پروجیکٹ میں یہ ہو رہا سارے باتیں ہو رہی ہیں وہ ہی سب انہیں نے سیکھا ہے اور کچھ نہیں ان کو آتا بیٹیوں کو تو چھوٹ دیں بیٹی آنا تو کہانی الگ ہے لیکن یہ کہ یہ ان کی اصلی وارش صحیح تھے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دیکھنے مجبوری ہے کہ ہمیں تو بھی ہم نہیں کر سکتے تو یہ شام مطلب ہے بھئی آپ کا آپ نے اتنا کچھ کمالیا ہے اتنا کچھ لوٹ لیا ہے اب آپ خالی یہ کہنے کے لیے اب ہم مزید نہیں لوٹیں گے تو لوگ بھی آپ کو کچھ سپورٹ کرنے کو سیار ہو جائے اور اسی طرح واقعے کھڑے ہو جائیں لیکن ان کی سٹینک موز رہی ہیں نا کتنے انہوں نے ہائی سٹینک پچاس تو بیکٹریز بنا لیے شگر ملے نفرانی ملے تو یہ تو زمین ہے تو پورا کراچی کا جو ٹریپٹن کا جو محلہ تھا جہاں ان کا بلاول ہاؤس ہے اس کے سو دو سو بنگلے سام زبردستی خرید گیا خالی کرا کے یہ ان کے حالات ہیں یہ اب یہ ہٹیں گے تو پھر لوگ آئیں گے اپنے اپنے قصے لے کے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا تھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا سکتے تو اس سے نہیں ہے لیکن ساری اس سارے معاول میں لندن سے آئے تھے باؤ جی باؤ جی پریشان تو پہلے ہی تھے اب یہ جو انہوں نے آئینی ترامیم کی سلسلے میں باؤ جی کو شرمندہ کیا اسلام آباد بلا کے اب آج لاہور پورا لگ رہا ہے کہ لاہور باہر نکل آئے گا اور پنجاب پورا نکل آئے گا تو میاں صاحب اسی دن کے لیے پاکستان رکے ہوئے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کس طرح ان کا لاہور آج جو ہے لٹ رہا ہے ان کے ہاتھوں سے سیاسی وراثت ان کی ہاتھوں سے جا رہی ہے وہ تو ابھی تک گئے نہیں ہے نا لیکن وہ جب جائیں گے تو یہ سب کچھ دیکھ کے ہی جائیں گے نا پھر کیا کریں بچا رہے ہیں ان کے لیے تو اب کوئی گیم رہی نہیں ہے نا میاں صاحب تو دس دفاہ وہ لانچ ہو چکے دس دفاہ وہ انہوں نے نارے بدلے دس دفاہ وہ پھری کس کو عزت دیتے ہیں کبھی کس کو عزت دیتے ہیں وہ کوئی عزت لینے کو تیار نہیں ہے ان سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے وہ ہرے کوئی جو دینے چاہتے ہیں وہ کچھ لینے کو تیار نہیں ہے تو اب وہ تو بچارے پھر گئے اور ان کے جو بھائی صاحب ہیں وہ وہ تو کہتے ہیں بجی جو حکم ہے آپ کو سر حکم ہے سر حکم ہے سر حکم سر حکم ہے گڑا گڑی یہ بن کے وہ جو پٹلی کماشا ہوتا ہے اس میں یہ ناچ رہے پیچے جو ہوں یہ کوئی چلا رہا ہے چل رہا ہے ان کا کام جب تک چل رہا ہے چل رہا ہے نہیں چلے گا تو بھاغ گئیں گے پھر اللہ اللہ خیص اللہ سر آخری آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ پنجاب کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو جو پورے آج لاہور میں کٹھے ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا آخر میں جاتے جاتے میسی دیں گے سر سر میں سے ہی اسی کہا لوگوں کو سب پتا ہے کیا کرنا ہے سر وہ پنجاب والے لوگ تو جا رہے ہیں اور اور اب اب انہوں نے یہ اگر نیا اسٹریٹیجی دیلی خان صاحب نے نئی پولیسی بنا دی کہ جی اب ہر ہفتے یا جمعہ کو یا ہفتے کو یا ہفتے کو یا اتوار کو جو بھی دن کریں یا جب بھی کال دیں پورے دس بارہ شہروں میں ہر جگہ ہونے چاہیے تو پھر لوگ اپنے مصروف رہے ہیں لوگوں کو شکر چاہیے ہیں لوگوں نے یہ اس کو میلا بنے لیا جیل جانے سے پولیس سے کوئی نہیں رہتا اب لوگ انٹرٹینمنٹ ان کی جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے تو اب یہی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ چلو نعرے لگائے گا جی آج میں دیکھ رہا تھا ایک میرے خانے ٹویٹر پہ کسی نے بڑا زبردست ایک وہ بنا کے لگایا ہے اور اس بات میں یہ بات بھی اپنی ختم کروں گا نئی نئی چیزیں پی ٹی آئی کے لوگ سپورٹرز جو ہے نا وہ لگاتے ہیں ایک صاحب نے بنایا ہے دو کبوتر بیٹھے ہیں تاروں پہ اچھا ایک تار پہ دو کبوتر بیٹھے ہیں اور دونوں کے نیکے انہوں نے رسی باندھ کے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہوا ہے اچھا تو دونوں ساتھ اٹھتے ہیں تو جھنڈا پورا پاک اٹھتا چلے گا اور پھر وہ ہاتے پیڑ جاتے ہیں تو پھر وہ تار سے جھنڈا جو ہے اب آپ ان کی جو ہے لوگ تو اپنی اپنی انویشن اور اپنی جماعت چلا رہے ہیں نا اور لوگ انجوائی کر رہے ہیں لوگ تو میلا اور انجوائی کر رہے ہیں کہ ہم تو اب ان سے لڑائی جو ہے نا ہماری ہمارے لیے انجوائیمنٹ ہے تو کریں گا کہ جب تک چلے گی ٹھیک ہے زیادر ٹھیک ہے زیادر بہت شکریہ